بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم خوزدار شہر میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ اصحابی رسول مصر سنان بن سلمہ محبے کے صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے آج میں اور آپ نا دوست جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں خوش نصیب سے ہیں جن کو آج اصحابی رسول کی قبر مبارک کی زیارت نصیب ہوگی تو چلیے دوستو میں آپ کو اس اصحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک بھی زیارت کرواتا ہوں اور اس کے مطلق جو تاریخ ہے وہ بھی دوستوں کے ساتھ پیش نظر کرتا ہوں چلیے سلام علیکم دوستو آج میں آپ دوستوں کو جس صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے حضرات سنان بن سلمہ محبک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول وہ عظیم ہستیاں دنیا کی جنہوں نے آقا دو جان حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی خاتم النبیین کا دیدار کیا اور انہیں اس کی صحبت نصیب ہوئی انہیں صحابی کرامے سے یہ عظیم ہستی بھی یہ کہیں حضر سنان بن سلمہ محبک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ التاریخ القبیر میں حضر سنان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری ولادت ایک غزوہ کے دن ہوئی سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام سنان رکھ دیا کیونکہ سنان عربی میں نیزے کے پھل کو کہتے ہیں الحام علامہ بن عمر رحمت اللہ علی نے ایک اور وجہ تحریف فرمائی ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ حضر سنان رضی اللہ تعالی عنہ کے وارد محترم حضر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی خبر سنی تو نیزے کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ مجھے اس نیزے سے رائے خدا میں جہاد کرنا اپنے بیٹے سے زیادہ محبوب ہے اسی مناسبت سے سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین نے آپ کا نام سنان رکھا اسداللہ حاب میں ابو محمد العسکری تحریف فرما رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ حضر سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وید اولائد با سعادت سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے دن ہوئی جبکہ الاصابہ میں لوگتِ الاربی کے حوالے سے معقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت غزوہ ہنین کے دن آٹھ ہجری میں ہوئی حضر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاب مبارک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے موں میں ڈالا اور دعا دی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت سلمہ بن محبت رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت ابو سنان ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بہادر جان نسار اور عظیم مجھائے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں ہی سچائی کا اندہ مثال تھے ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سنان بن رضی اللہ تعالیٰ دوسری لڑکوں کے ساتھ مدین منورہ کے گلستان میں گری ہوئی کھجوریں اٹھا رہے تھے کہتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سرکار تشریف لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر سب بچے بھاگ گئے مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے پوچھنے پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خجوریں ہوا سے گری ہوئی تھی ہم نے یہ نہیں توڑی ہیں اس لئے اٹھا رہا تھا جس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک خجوریں ہوا سے گر گئی تھی آپ نے ان کو اٹھا سکتے ہو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اب یہ جو بچے آپ کو دیکھ کے بھاگ گئے ہیں اب یہ مجھ سے خجوریں چھینیں گے برائے مہربان کر کے مجھے گھر تک پہنچا دیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو گھر تک پہنچایا صحابت کے حوالے سے دوستوں کو پیش نظر کرتا جاؤں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کم تھی بعض ظلمہ کرام نے مثل ابن ابی حاتم ابن موئین اور ابن سعید رحمت اللہ علیہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اول تابعین میں شمار کیا کیونکہ ان کے ہاں صحابی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہاری حیات میں سنتمیز یعنی کم عقل و فہم کی عمر تک پہنچنا شرط ہے جبکہ دیگر علماء کرام امم بخاری ابن کسیر ابن زہبی ابن حسیر ابن حبان ابن حجر اسکائوہ مانی اور ابن عبدالبرر رحمت اللہ علیہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ میں شمار کیا کیونکہ ان کے پاس صحابت کے لئے فقط ولادت ہی کافی ہے سنتمیز کی شرط نہیں کتبہ بیر میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن صوارع الاسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوائے کے کان کلات کے دوران سنتالیس حجری میں شہادت ہوئی تو حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زیاد بن اور ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے حکم پر پہلی مرتبہ بلوچسان کا امیر بنا کر بھیجا اور یہ اٹھالیس حجری کا واقعہ ہے پھر تقریب ان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سال تک بلوچسان میں مختلف فتوحات کی اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضرت راشد بن عمرہ جدیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا گیا لیکن جلدی پچاس حجری میں اس کی شہادت ہو گئی تو حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ بلوچسان کی امارت سوم پی گئی اور پچھتر حجری میں خوزدار میں قیام کیا فتح نامہ سندھ میں سے لے کر جب حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو لے کر کلاد کو فتح کرنے کے لئے نکلے جیسے ہی پیلے عبداللہ بن سوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا لیکن لوگوں نے بغاوت کر کے ان کو شہید کر دیا تھا تو راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہوا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ تیری مردانگی پر ناز کرتا تھا آج تیرا دن ہے بہت سی ولایتیں تیرے قبضے میں آئیں گی خلیفہ ابن خیاد جھری نے اپنی تاریخ مطبوع دمشک فریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو علمیان بن عشد تبالی رحمت اللہ حضرت سنان رضی اللہ کے حوالے سے نکل کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کلات میں جہاد کر رہتے کہ دشمن کے بڑی فوج لے کر حملہ کر دیا اس فوج کو دے کر ہمارے امیر حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا کہ تم کو مبارک ہو اس وقت تمہارے لئے دو سادت مندیاں موجود ہیں یعنی جنت اور غنیمت یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سات پتھر اٹھائے اور مجاہدین کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا جس وقت میں حملہ کروں اس وقت تم حملہ کرنا پھر جب دوپیر کا وقت ہو گیا تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر پھینکا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اسی طرح باری باری پتھر پھینکتے رہے اور تکبیر کہتے رہے پھر جب اس کے پاس ایک پتھر رہ گیا تو سورج بھی غروب ہو گیا اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھواں پتھر پھینک کر ہم لا ین سھرون پڑھا اور پھر نعرہ اللہ اکبر بلند کیا تو دشمن پر حملہ کر دیا تو ہم نے بھی حملہ کر دیا گمسان کی لڑائی ہوئی اور دشمن ڈر کر بھاگ گئے ہم نے تقریب ان بارہ میل تک ان کا تاکب کیا اور ایک قلعے تک پہنچے جہاں دشمن کی فوج محصور تھی انہوں نے ہتھیار ڈال دئیے ہمیں دے کر بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے ہمیں نہیں مارا اور نہ ہی ہم نے آپ سے جنگ لڑی بلکہ وہ لوگ اس وقت آپ میں موجود نہیں ہیں ان لوگوں کے امام سفید تھے اور سفید اور کالے شان والوں گھوڑوں پر سوار تھے یہ سن کر ہم نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیبی مدد کی تھی ویسے بھی قرآن مجید میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لشکروں کے ذریعے غیبی مدد فرماتا تھا جو تم لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے کلات کے اس جہاد میں صرف ایک مسلمان نے جام شہادت نوش کیا جبکہ اہل کلات کا بھاری نقصانت ہوا جب مجیدی نے حضرت سنہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا سورج گروہ ہوانے تک دشمن پر حملہ کیوں نہ کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا حضرت سنہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلات کے ساتھ مکران کو بھی فتح کیا اوماس میں شہر کیر کیج کو بھی اپنا قیام مقام گہہ بنایا جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کے قلعے کے اثر آج بھی موجود ہیں اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مکران کے چھوٹے شیروں بوکان خاران اور قزدار مطلب خزدار کو فتح کیا خزدار کو عبداللہ بن سوار پہلے ہی فتح کر چکے تھے یہاں کے لوگوں نے بغاوت کی اور سنان رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسے فتح کیا اور خزدار کو اپنا قیام مقام بنایا بہت سے مرکوں میں آپ نے شرکت کی دین اسلام کے لئے لڑتے رہے خزدار میں آپ نے جام شہادت نوشکی اور آپ کی آخری آرام گابی خزدار شہر میں موجود ہے تاریخ کے اوراق حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت کچھ بتا رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ دوستوں کو یہ چھوٹی سی معلومات حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پسند آئی ہوگی تو میرے چینل میری آز ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کمیٹ شیئر کرنا اور اس طرح میں اپنے ناظرین کو ایسے عظیم ہستیوں کی زیارات اور ان کے تاریخ کے بارے میں بتاتا رہوں گا اپنے میزبان سکندر لیمار کو اجازے دیں آپ دوستوں کا شکریہ